بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مچھلی سے زیادہ غزائت رکھنے والے فلیکس سیڈز جسے السی کے بیج بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں آج ذکر کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے فوائد اور نقصان دونوں کے بارے میں بتاؤں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں یہ صحت مند فیٹی ایسٹس انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر فراہم کرتے ہیں ایشیا میں ہزاروں سال سے آئیر ویڈک عدویات میں اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے زیادہ تر افراد صحت کو بڑھانے میں اس کا استعمال کرتے ہیں فلیکس ہیڈز بیج ٹیل پاودر گولیاں کیپسول اور آٹے کی شکل میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں ہم اسے کبز ضیابتیز ہائی کولیسٹرول دل کی بیماری کینسر اور کئی حالات سے بچنے کے لیے مطور غزہ استعمال کر سکتے ہیں السی کے بیچ کینسر کے خولیوں کی کچھ اقسام کو روکنے میں مدد کرتے ہیں کولیسٹرول اور دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں خراب کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں جگر اور دل کی نالیوں کو کھولنے میں مدد کرتے ہیں گھنٹیاں کی علامات کو کم کرتے ہیں جوڑوں کے درد اور سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں بلڈ شگر کو بہتر بناتے ہیں ٹائپ ٹو ٹائپ ٹیز سے محفوز رکھتے ہیں فائبر کا بہترین ذریعہ ہے کبز کی روک تھام کرتے ہیں یہ بہترین غزائیت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس کی دو اقسام براون اور گولڈن دونوں ہی غزائیت سے بھرپور بہترین طریقہ استعمال جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ طوے پر ہلکی آنچ پر بھون کر پیس لیں اور محفوز کریں اس کا پاودر شریعانوں میں سوجن کو کم کرتا ہے سٹروک اور فالج کی خطرے کو کم کرتا ہے بلڈ پیشر کو بھی کم کرتا ہے مدافیاتی نظام کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے انٹی فنگل خصوصیات رکھتا ہے وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ایک مہینے میں ہی اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں نائجیسٹیف سسٹم کو سست کر دیتے ہیں ہارمونز کو متحرک کرتے ہیں بھوک کا کٹرول کر دیتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق یہ کیلشیم کا خزانہ ہے اس کو کھارے سے جسم ہلکا بھلکا ہو جاتا ہے سستی غائب ہو جاتی ہے اور جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کا پاودر بچوں کے لئے بھی مفید ہے اور عورتوں کے لئے خصوصاً بہت فائدہ بڑھتا ہے فلیکس سیڈز کی بجائے اس کا پاودر استعمال کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے کیونکہ سیڈز کو سٹمک جلدی حضم نہیں کر پاتا اس کا اگر تیل استعمال کرنا ہو تو بہت کم مقدار میں خریدے اور فریج میں مفیوز کریں کیونکہ یہ جلد خراب ہو جاتا ہے کھانا پکانے کے لئے بھی السی اس کو بھی دوبارہ گرم نہ کریں اس کو اناج سمودی سوپ سٹوف سیلیڈ سینڈویجز دہی مفنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو زیادہ ڈالیں تو کھانا کڑوا ہو سکتا ہے سردیوں میں اس کے لڈو استعمال کیے جاتے ہیں جو جوڑوں کے درد اور سردی سے مفوض رکھتے ہیں اب میں آپ کو اس کا جیل کیسے بنانا ہے یہ بتاؤں گی ون فورت کپ السی کے بیج میں دو کپ پانی ڈال کر میڈیم آنج پر دس منٹ پکائیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں پھر کپڑے کی مدد سے چھان جیل کو آپ چہرے پر لگائیں تو داگ دھبے پیمپلز اور فائن نائنز ختم کرے گا اس کا چہرے پر اچھی طرح فساج کریں اور پندرہ منٹ پاتھ دھولیں اس جیل میں آلیو آئل ڈال کر سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جائیں گے خوشکی بھی ختم ہوگی اور بال لمبے کرنے میں بھی مدد کرے گا السی کے بیجوں کے پاودر میں لیمون اور شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے بھی اکمی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ السی کے بیجوں کے پاودر میں دار چینی کا پاودر اور دہی ملا کر لگانے سے بھی چہرہ نگھر جاتا ہے ایک چمچ علسی کے بیجوں کے پاودر میں ایک چمچ بیسن ایک چمچ دہی اور ناریل کا تیل ملا کر پیس بنائیں اس پیسٹ کو بالوں کی جڑوں میں لگانے دو گھنٹے لگا رہنے دیں پھر شیمپو کریں آپ کے بعد نرم ملائم ہو جائیں اب اس کے کچھ سائٹ ایفیکس کا ذکر کریں تو اگر اس اتدال کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے تو یہ کبز الرجک رد عمل کا باعث بن سکتا ہے اگر اگر السی کے بیجوں سے خارش سوجن لالی وغیرہ ہو تو ان کا استعمال فوری طور پر بن کر دیں اس سے الرجک علامات میں الٹی متلی ہو سکتی ہے اگر زیادہ مقتار میں کھائے جائیں تو سوزش کو پڑھا سکتے خواتین کو حمل کے دوران اور اس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ اس حال پیٹ میں درد اور اپھارہ بھی کر سکتے اس کا استعمال پانی یا کسی دوسرے لیکوٹ کے ساتھ کریں اگر پانی کے بغیر کریں تو شدید کبس کا باعث بڑھ سکتے بعض ادفیات کے جزب کو بھی روپ سکتے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبس کریں اور کوئی سوال ہو تو انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں اور مجھ سے وہاں پہ آپ ہر کوششن پوچھ سکتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ